تو ابھی میں سو کر اٹھا ہوں اور ابھی گوڈ مورننگ کی اسببہ کی نماز پہ لانے کیا آج اور یوں دیکھیں کتنا اچھا ہا رہا ہے تو ابھی جی میں جا رہا ہوں کھیت کی طرف تھوڑا سا کچھ گاہ میں یہ جی فصلیں ہیں صبح کے ٹائم مورننگ ٹائم کچھ حصہ کا ماہورت ہوتا ہے گاہوں میں اس کی ہوئی ہے اور وہ سامنے آپ کو جو نظر آ رہی ہے یہ چال کی فصل ہے اور سورج کے بھی دیکھیں ماشاءاللہ کافی اچھا ہا رہا ہے یہ جی اپنی ہے چاول کی فصل تقریبا کہہ لیں کہ اس کو دو منت کی فصل ہے اور تقریبا میرے خیال سے اس کو دو منت ہو گئے ایک مت رہتا ہے اس کے بعد یہ فلی سکسیس ہو جانی ہے اور جی یہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوگی اندھیری ہے اندھیری نہیں ہے کل شام کو اتنی اندھی ہے جس کی وجہ سے آسمان کہہ لیں کہ ابھی اتنا مٹی سے بھرا ہوا ہے کہہ لیں کہ دور طرف دیکھیں نا اس طرف دیکھیں ہم یا اس سائیڈ پر دیکھیں ایسے نظر آتا ہے اتنی زیادہ اندھیری آ رہے لیکن بلکل بھی اندھیری نہیں ہے کہہ لیں کہ اتنا گھٹا ہو گیا ہے تو میں ابھی جو کھیت میں کام آیا تھا وہ آیا تھا ٹائم لیپس کی ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے اور بھائی صاحب سورج اپنا نکلا ہی نہیں ہے کبھی نکلتا ہے کبھی بادلوں میں شف جاتا ہے بادلیں آسمان پر اس وجہ سے ویڈیو پروپر شوٹ نہیں ہو پائی آج کے کچھ سین ایسا ہے تو میں بھی جا رہا ہوں لہور جس میں میرے ساتھ ہے شیف بھائی اور رفان بھائی اور ساتھ میں میری جو کہ امی جان ہے اور ہم نے جانا ہے لاہور پوسٹ آفیس مطلب ہے جو ان کا ہیٹ ہے ان کے منجر سے ملنا ہے تو ابھی ہم ڈروا رہے ہیں پٹرول پمپ پر آئیل اور یہ ہے جی شفی پٹرول پمپ تو ابھی ہم لاہور کی طرف نکلنے لگے ہیں آئیل ڈروا رہے ہیں ٹینکی کو فل کروا لیں گے تو پھر لاہور کے لیے نکلیں گے ابھی جی ہم گارڈی پر ویپر مروا رہے ہیں ہمارا یہ شیش ہے وہ صاف نہیں تھا یہ صاف ہو جائے اور آئیل جو ہے وہ ہمیں ڈلوا ہے اکیس لیٹر یہ آپ دے سکتے ہیں کتنی ماؤنٹ بنی ہیں ہمارے یہاں سے جو لاہور ہے جی وہ ہے جی آپ نے دیکھیں دو سو دو کلومیٹر لاہور اور ابھی جو ٹائم ہوا ہے بھائی صاحب وہ ہیں آٹھ برگر چووویس منٹ اب ہم پتہ چلے گا جی شویب صاحب کر رہے ہیں ڈرائیب کتنے ٹائم میں ہم لاہور جائیں گے موٹری پر یہ جی دیکھیں جی موٹری پر ایک کنٹینر گرا ہوا ہے اللہ معاف کرے کوئی یہ نہیں بتایا میں لاہور کیوں جا رہا ہوں ہمارے کچھ ڈوکومنٹ ہیں جو کہ وہ ہیں پوسٹ آفیس میں وہ ہم نے بلکل لے کے آنے ہیں اور جو بھی مسئلہ مسائل ہیں وہ پوسٹ آفیس کے ہی ہیں وہ ہم نے سارے جا کے ادھر حل کرنے ہیں تو ان سب چیزوں کے لیے ہم جا رہے ہیں لاہور ادھر بھائی لوگ آیا ہوئے ہیں لاہور میں تو ہم ادھر سے نکل رہے ہیں تقریباً کہہ لے کے ایک گھنٹہ لگے گا ہم پہنچ جانا ہے ساملی سے تو یہاں پر سب گاڑی وغیرہ کھڑی ہوئی ہیں پیچھے میں ریسٹ ایڈیا ہے اور کچھ اس طرح کا یہاں پر ویو ہے ماشاءاللہ ہم نے نظر آرہا ہے یہ ہے جی ٹک ٹو سٹار وکار بھنڈر یہ دیکھیں جسے بھی کھڑی ہوئی ہے یہ ہم آگے موٹر ویڈ ٹول پلاس اللہ ہور جیتنی بھی آپ کو امارت بیلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ پوسٹ آفیس ہے سامنے ادھر بھی لوگ اگرہ سب کچھ ادائی کی جاتی ہے اور جو انٹرنیشنل ہمارے پارسل آتے ہیں وہ ہے اور وہ ہوا ہے جی اس کی پوسٹ آفیس کی لائف انشورننس ہم نے جا رہا ہے ادھر ادھر سے ڈاکومنٹ لینے یہ جتنی بھی امارت آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے پوسٹ آفیس ہے ان کی گاڑی کھڑی ہیں اگر میں تھوڑا سا رائٹ سائیڈ پر جاؤں گا تو ادھر پارسل کی گاڑیاں آپ کو دیکھی جائیں گی تو گیارہ ہو گئے گیارہ بجے ہم ٹوٹل پوسٹ آفیس کے آفیس آ گئے ہیں اب ہم نے جو کام ہے وہ کام کروانا ہے ٹوٹل جو کہیں چھے فلور چھے ہیں لیفٹ کے ذریعے ہم نے جانا ہوگا لیکن ہم نے فس فلور میں جانا اس میں لیفٹ نہیں لگی لگی ہوئی اور ہم ویسے جائیں گے فس فلور میں یہ جتنی بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں سامنے فائل ہیں یہ دیکھیں جی یہ پرانے ڈاکھانوں کے یہی حال ہے ہمارے سیٹی میں جاؤ اس طرف بھی یہ ہے اور ادھر جاؤ یہ بھی اتنے بھی فائل نظر آ رہی ہیں نا یہ بیمہ پلیسی کے جو پیس ہیں نا یہ وہ ہیں اور جی پی آفیس سے سامنے کا یہ ویو ہے کچھ اس طرح کا یہ آپ کو عدالتیں نظر آ رہی ہیں لاہور کی یہ جتنی بھی آپ کو لائن میں نظر دور تکناہ رہی ہیں نا یہ بھائی صاحب عدالتیں ہیں عدالتیں لاہور کی آگے اسمبلیہ شروع ہو جاتی ہیں اگر آپ اس سائیڈ پر جائیں گے تین سو میٹر تو پیدل انار کے لیے بزار شروع ہو جائے گا اگر آپ اس سائیڈ پر جائیں گے پانچ سو میٹر تو یہاں پر وہ ہار روڈ شروع ہو جائے گا مبائلوں کی مارکیٹ کام یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں اپنے کزن کے گھر میری جو امی ہیں ان کے کزن رہتے ہیں تو ان کے گھر جا رہے ہیں یہ جی پرانی مارتیں ہیں آپ دیکھ لیں پوسٹ آفیس کی لاہور کی یہ دیکھیں نا جی پی او آگے لکھا ہو ہے آفیس اندر کا وزیٹ نہیں کروا سکتے یہ بجلی وغیرہ کے بل جمع ہوتے ہیں یہاں پر یہ چیک کریں جی یہ گاٹی ہے جو بل وغیرہ یا سروس پروائیڈ کرتی ہے بل کھٹھے گھر کے لیے کہتی ہے الگ الگ سیٹی سے میں بیٹھا ہوں اپنے کزن کے گھر گرمی زیادہ تھی تو ہم نے بھئی اسی بھی ان گھر لیا شیر بھائی ویڈرٹ کر رہے ہیں عرفان بھائی بیٹھے ہوئے اور ٹائم بھائی صاحب ہو گئے ہیں دو بچ کی بائیس منٹ تو یہاں سے ہم کھاتے ہیں کھانا وغیرہ کھانا کھا کے ہم نکلیں کسور کی طرف لو جی میری بیا حال چیک کریں ایک دم پوری خراب ہو چکی ہے تقریباً ابھی ٹائم ہو گیا ہے گیارہ بچ چکے ہیں اور ابھی ہم ڈلبا رہے ہیں آئے تو بھائی صاحب آج کے لوگ بس یہ ہی پر انڈ کرتے ہیں تو اس کو لائک کر دیجئے گا چینل کو کر دیجئے گا سکائب ملتا ہے آپ کو نیویڈیو نیوٹ ٹائم صاحب تک لیے نیکسٹ برک برای شکریہ